ہائی فرینڈ ویلکم ٹی فور ٹیٹوریل آج کیسے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں پروفیسر فضل ایمان شامل اور آج کیسے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کلاس سی اور گریڈ سی ڈگری کے بارے میں عموماً جب بھی کوئی جابز آتے ہیں تو وہاں پر اکثر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو الیجیبیلٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ڈگری ہونے چاہیے وہ گریڈ سی میں ہونے چاہیے یا پھر سیکنڈ کلاس ڈگری آپ کی ہونے چاہیے تو یہ دیکھ کر بہت سے ہمارے سٹوئنٹس ہیں جو کہ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں ہم ساری پاکستان میں چلنے والی گریڈنگ کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کون سے گریڈ کا کیا مطلب ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ماسٹرز اور بیچلر لیول کی سمیسٹر سسٹم کی اور یہاں پر آپ کو میں یہ بتاتا چلوں جو ہمارے پاکستان میں ماسٹر اور بیچلر لیول چل رہا ہے یہ دو طرح سے چل رہا ہے ایک چل رہا ہے اینول سسٹم اور ایک چل رہا ہے سمیسٹر سسٹم تو ساروں کی ڈیٹیل ہم میں دیکھیں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اور انٹر میڈیٹ ایف ای ایف ای سی اور آئی کام ان کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے تو تمام کا کرائٹیریہ تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے تو ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا کرائٹیری ہے اگر ہم ماسٹر یا بیچلر لیول کی بات کریں سمیسٹر سسٹم میں تو ہمارا جو اگر ہمارے پاس جو نمبر ہیں اگر آپ کی حاصل کردہ نمبر ہیں ایٹی فائی پرسنٹ یا اس سے زیادہ تو آپ کو گریڈ اے دیا جاتے ہیں آپ کو گریڈ اے کنسیڈر کیا جاتے ہیں اور اس میں اگر ہم سی جی پی اے کی بات کریں تو 3.67 سے لے کر 4 سی جی پی تک جو ہوتا ہے وہ گریڈ اے کنسیڈر کیا جاتے ہیں اب یہاں پر کابلے گور بات یہ ہے کہ دیفرینٹ یونیورسٹیز جو ہیں وہ تھوڑا بہت اس سے اوپر نیچے ان کا کرائٹیریہ ہوتا رہتا ہے ہو سکتا ہے جو آپ کی ڈگری جو آپ نے حاصل کی ہے اس میں آپ کا سی جی پی اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہو اور اس کو کچھ اور گریڈ مل رہا ہوں لیکن یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوئے یہ ایچی سی کا کرائٹیری ہے کہ آپ کسی بھی یونیورسٹی سے جب ڈگری حاصل کرتے ہیں لیکن جب آپ جوب کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور ایچی سی کی کرائٹیریہ کے مطابق آپ کی گریڈنگ دیکھی جاتی ہے تو اس طریقے سے دیکھی جاتی ہے تو ایٹ مینز کہ اگر آپ نے کسی بھی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی اور اگر آپ کے ایٹی فائیو سے زیادہ نمبر ہیں تو گریڈ اے کنسیڈر کیا جاتے ہیں اور اگر سی جی پی اے سسٹم میں آپ کی یونیورسٹی میں تو پھر اگر ایسے ہے کہ 3.67 یا 4 تک اگر آپ کا سی جی پی اے تو گریڈ اے کنسیڈر کیا جاتے ہیں اسی طریقے سے اے مائنس اور بی پلاس اور یہ ڈیفرنٹ ترکے گریڈز ہیں جو کہ ایچی سی نے ڈیفائن کے ہوئے ہیں اسی طریقے سے اب یہاں پر دیکھیں یہ آپ میں ساروں کو تو ڈیٹیل میں نہیں بولنے لگا کیونکہ ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی اور آپ لوگ بلکل ایریٹیٹ ہونے لگ جائیں گے آپ ویڈیو کو پاس کر کے اس ٹیبل کو بڑی تسلی سے دیکھئے گا اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں لنک بھی ڈال دوں گا وہاں پر جا کر آپ اس ٹیبل کو آرام سے دیکھئے گا کہ کون سے کتنے پرسنٹ نبع لینے پر آپ کا سی جی پی اے اچھی سی کی نظر میں یا جہاں پر آپ کسی جوب کے لئے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو کیا کنسیڈر کیا جاتے ہیں اور آپ کا گریٹ کیا کنسیڈر کیا جاتے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں اگر ہم سی کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم سی کی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کم سے کم اگر آپ کا 1.31 اور 1.66 کے درمیان اگر آپ کا سی جی پی ہے تو وہ سی مائنس کنسیڈر رہتے ہیں اور جو سی ہے ایکچول جو سی ہے وہ کہاں سے 1.67 سے لے کر ٹو تک اگر آپ کا سی جی پی ہے تو آپ کی جو ڈگری ہے وہ grade c میں کنسیڈر کیا جاتی ہے اور اسی طرح سے اگر آپ کی جو نمبر ہیں اگر آپ کے نمبر 58 سے 60% تک آپ کے نمبر ہیں تو آپ کی degree آہ سوری یہاں پر آپ دیکھیں 61 سے 63 تک اگر آپ کے نمبر ہیں پرسنٹیج میں تو وہ آپ کی جو ڈگری ہے وہ grade c ڈگری کنسیڈر کی جائے گی اس سے نیچے جائیں گے تو سی مائنس اور اس طرح سے یہ چلتا جائے گا تو یہ تو تھا سمسٹر سسٹم اب ہم دیکھتے ہیں کہ ماسٹر اور بیٹل سسٹم جو اینوال سسٹم ہے اس میں کیا کرائٹیریہ چل رہا ہے تو یہاں پر دیکھیں اگر آپ کے نمبر آتے ہیں ایٹی فائیو پرسنٹ جیس سے زیادہ تو آپ کا ایک گریٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور آپ کے جو سی جی پی ہے وہ فور کاؤنٹ کیا جاتا ہے یا ایسے کہلیں کہ اگر آپ کا سی جی پی اے فور ہے تو جب آپ اپلائی کریں گے کسی جوب کے لیے تو ایٹی سی کی کرائٹیریہ کے مطابق آپ کا جو ہے وہ ایٹی فائیو پرسنٹ سے باو کنسیڈر کیا جائے گا یا ایٹی فائیو پرسنٹ جیس سے زیادہ کنسیڈر کیا جائے گا اب اگر ہم کلاس سی کی بات کریں تو یہاں پر یہ دیکھیں اگر آپ کے نمبر ہیں فورٹی فائیو پرسنٹ سے لے کر چون فیصد تک تو پھر آپ کا گریڈ سی کنسیڈر کیا جائے گا اور اگر ہم پوائنٹس کی بات کریں سی جی پی کی بات کریں تو وان پوائنٹ سکس سکس سے لے کر ٹو پوائنٹ سکس فائیو کے درمیان اگر آپ کا سی جی پی ہے تو ایٹی مینز کہ آپ کی جو ڈگری ہے وہ سی گریڈ میں آ رہی ہے تو میں امید کر دوں کہ آپ کو یہ بالکل سمجھا رہی ہوگی کہ یہ جب جوب کے لیے آپ سے پوچھا جاتا ہے گریڈ سی یا سیکنڈ کلاس ڈگری کیا ہے تو وہ آپ نے کہاں سے دیکھنا ہے کہ اگر آپ کا گریڈ سی آ رہا ہے تو انہیں کہ آپ سیکنڈ کلاس ڈگری میں ایگزیسٹ کرتے ہیں تو اگر آپ سمجھا سی سیسٹم ہے تو اس ٹیبل کو دیکھیں اور دیکھیں کہ سی گریڈ کہاں پہ ہے جہاں پہ سی گریڈ ہے اتنی اگر آپ کی نمبر کی پرسنٹیج ہے یا سی جی پی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ڈگری جو وہ second class ڈگری ہے annual system ہے تو اس سے دیکھیں اور اگر آپ نے intermediate کا دیکھنا ہے تو intermediate کے لیے یہ table آپ کو given ہے یہ جو مختلف boards پاکستان میں exist کر رہے ہیں جس طرح فیصل آباد board ملتان board سگودہ board یہ ان سے یہ لیا گیا ہے تو اب یہاں پر c grade degree سے c grade سے کیا مراد ہے یہ دیکھیں یہ آپ کہے جی c grade اور یہ 50% جائز سے زیادہ اور below 60% تو پھر آپ c میں exist کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کی 50% نمبر ہیں intermediate میں تو آپ کو grade c consider کیا جاتے ہیں لیکن اگر less than 50% ہیں تو پھر آپ grade c میں نہیں آتے پھر it means کہ اگر کوئی ایسی جواب آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی جو degree ہے وہ second class ہونی چاہیے یا پھر grade c ہونا چاہیے تو اگر آپ کے total number ہیں degree کے 49% تو آپ eligible نہیں ہیں تو میں امید کرتا ہوں جب آپ کو بڑی آسانی سے اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی کہ grade c یا second class degree سے کیا مراد ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پیس کر دیں شکریہ خدا حافظ